الحمدللہ وقفا وسلام على سید الرسول وخاتم اللنبیاء وعلى آلہ وصحابہ الذین هم خلاصت اللہ رب اللہ رباء وخیر الخلائق بعد اللنبیاء اللہ سلی علی سیدنا محمد عبدکا ورسولک وصلک ذالک علی جمیئی اللنبیاء والمرسلین وعلی الملائکت المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین برادران اسلام آج کی مجلس میں میرے ذمہ یہ موضوع لگایا گیا کہ موجودہ حالات میں عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے حوالے سے جد و جہد اس کا طریقہ کار اور اس کا کام کرنے کا میجار ان تین چیزوں پر مجھے گزارشات اختصار کے ساتھ عرض کرنا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ موجودہ حالات میں دیکھا جائے کہ ہماری عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے جد و جہد کس مرحلے میں جا رہی ہے آپ سبی حضرات مجھ سے زیادہ اس بات سے واقف ہوں گے کہ پچھلے دنوں یورپی یونین کا اجلاس منقد ہوا اس اجلاس میں انہوں نے پاکستان گورنمنٹ سے یہ مطالبہ کیا کہ نمبر ایک تحفظ ناموس رسالت کے جتنے سزا یافتہ مجرمین ہیں ان کو رہا کیا جائے تحفظ ناموس رسالت کے قانون کو ختم کیا جائے اور یہ کہ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے پاکستان کی پارلیمان نے متفقہ طور پر جو کوشش کی اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے بعد میں جو اس پر قانون سازی کی گئی یورپی یونین کا مطالبہ یہ ہے کہ اس پر نظر ثانی کی جائے جس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ اس کے الفاظ باقی رہنے دیے جائے روح نکال دی جائے اس میں ایسی ترمیم کی جائے کہ جس سے یہ بے اثر دھانچہ رہ جائے اور خلاص ان حالات اور واقعات کو سامنے رکھ کر ضرورت تھی اس عمر کی کہ ہماری حکومت چونکہ محض ایڈ لینے کی خاطر امداد منظور کرانے کی غرض سے جہاں ان کے اور مطالبے مان رہی ہے جیسے کہ تحفظ ناموس رسالت کے جتنے سزا یافتہ ملزمان تھے عدالت کے کندے پر بندوق رکھ کر اونے پونے پاکستان قانون کا قتل کر کے ان کو بیرون ملک رہا کرایا گیا اور بیرون ملک بھیجوا دیا گیا جس کی وجہ سے ہمارے ملک کے اندر ایک ریت چل نکلی کہ جس نے باہر کا ویزہ حاصل کرنا ہو وہ تحفظ ناموس رسالت کے قانون کی خلاف ورزی کرتا جائے جس کا دوسرا معنی یہ کہ پیغمبر اسلام کی احانت کرتا جائے اور باہر کے ویزے حاصل کرتا جائے ان حالات اور واقعات کو سامنے رکھ کر ہمارے سامنے فوری نویت کا جو دائیہ پیدا ہوا وہ یہ کہ ہم باہر اپنی جد و جہد کے ساتھ پر امن با وقار عین کے دائرہ میں رہ کر اپنی جد و جہد کے ذریعے باہر کی یہ دنیا کو باور کرائیں کہ مسلمانوں کے لیے آپ حضرات کے یہ مطالبات ماننا کسی بھی طور پر قابل برداشت نہیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری موجودہ گورنمنٹ بھی ہمارے اس احتجاج اور مطالبات اور ہماری جد و جہد کے نتیجے میں باہر کی دنیا کو باور کرا سکے گی کہ اسلامیان پاکستان ان چیزوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تو یہ دراصل وہ خدمت تھی کہ جیسے ہماری حکومت بھی اس کو بیرونی دباؤ کو برداشت کرنے کے لیے یا بیرونی دنیا کے دباؤ سے اس کے بچاؤ کا یہ ایک بہترین طریقہ تھا چنانچہ ہم نے اپنے مسلک کی تمام تر مقتدر اپنے اداروں کے ساتھ باہمی مشورے کے بعد اور اس کے بعد پھر دیگر مسالک کے تمام مقاتب فکر کے مسلمانوں کے باہمی مشورہ سے اور ان کو اعتماد میں لے کر چھ ستمبر کی شام کو لیاقت باغ راولپنڈی میں ایک عظیم الشان کانفس کرنے کا اعلان کیا دریائے جہلم کے مغربی کنارے سے لے کر پشاور تک کالا ڈھاکہ سے لے کر چکوال کے ایریے تک یہ ڈھائی تین سو کلومیٹر کا ایریہ بنتا ہے یہاں کے اسلامیان وطن کو ہم نے لیاقت باغ کے اندر جمع کیا جو دوست جانتے ہیں سو جانتے ہیں جو نہیں جانتے میں ان سے ارض کے دیتا ہوں کہ لیاقت باغ اتنا بڑا گراؤنڈ ہے کہ لاکھوں آدمیوں کے بغیر اس کا پر ہونا ممکن نہیں چنانچہ اللہ رب العزت نے کرم کا معاملہ کیا کہ صرف لیاقت باغ میں فقید المثال اجتماع منقض نہیں ہوا بلکہ جتنی خلق خدا وہاں پر جمع تھی اس سے کئی گناہ لوگ زیادہ سڑکوں اور بزاروں میں بھی موجود تھے غارضے کے حق تعالی شانہوں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے تحفظ کے حوالے سے اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے حوالے سے پر امن اپنی جد و جہد کا ایسے طور پر ثبوت دیا وہاں پر عدیم المثال حاضری کے باعث انہوں نے ایک ریکارڈ اجتماع منقض کر کے تمام بیرونی دنیا پر یہ بات واضح کی کہ ہر بات پر سمجھوتا ممکن ہے پیغمبر اسلام کی ختم نبوت پر پیغمبر اسلام کی عزت و ناموس کے مسئلے پر مسلمان کسی بھی قسم کا سمجھوتا کرنے کا تصور بھی نہیں رکھتے اگلے دن سات ستمبر کو منار پاکستان میں اتنا بڑا اجتماع منقض کیا کہ دریائے جہلم کے مشرقی کنارے سے لے کر قصور تک اور قصور گنڈا پر سے لے کر وہ خشاب تک اور خشاب سے لے کر ٹو باٹیک سنگ اور حویلی لکھا تک یہ تقریباً چاروں سمتیں میں نے اذکر دیں ان اس علاقے کے تین چار سو کلومیٹر کے ایریے کے مسلمان وہاں منار پاکستان میں جمع ہوئے اور بلا مبالغہ جس وقت سٹیج پر دائیں بائیں سامنے دیکھا گیا دیکھنے والوں کی نظریں تھک کر واپس آ جاتی تھی انسانوں کے سروں کے سمندر کا آخری کنارے کا اندازہ نہیں ہو پاتا تھا اتنا بڑا اجتماع منقض ہوا پھر ہم نے اپنی اس جد و جہد کو کا رخ موڑا وہ کیا کہتے ہیں اس کو جنوبی پنجاب کی جانب ملتان بہاور پر ڈیرہ غازی خان تین ڈوی جنو کے بارہ چودہ اضلاع بنتے ہیں ان تمام تر اضلاع کے مسلمانوں کو وہاں ملتان قلعہ کوہنا قاسم باغ جو ایک تاریخی مقام ہے حضرت شاہ بہاول بہاول حق زکریہ ملتانی بہاود دین زکریہ ملتانی اب حضرت خاجہ شاہ رکن عالم ملتانی ان حضرات کے مزارات کے بلکل متصل وہ گرونڈ ہے تو اس ان حضرات کے بزرگان دین کے جوار میں ملتان میں اتماع منقد کیا گیا ہمارے حساس سرکاری ادارے تمام تر ایجنسییں شوراکا اور پرانی عمر کے جتنے لوگ تھے سبھی کا اس عمر پر اتفاق تھا کہ ہمارے پون صدی پاکستان کی تاریخ میں آج تک ملتان کے اندر اتنا بڑا پر امن با وکار اتنا بڑا تاریخی اتماع مذہبی حوالے سے آج تک منقد نہیں ہوا جتنا ختم نبوت کے حوالے سے یہ سات سات اکتوبر کا اتماع تھا جو ملتان میں منقد ہوا ان تمام تر چیزوں کو دیکھ کر بہت ہی آسانی کے ساتھ یہ رائے قائم کی جا سکتی ہے کہ پر امن جد و جہد کے نتیجے میں حق تعالی شانوہ نے اس پورے خطے میں وہ راولپنڈی سے لے کر راجن پورکوٹ مٹھن تک اور عبارہ سادکاباد تک ادھر حارون آباد اور قصور تک اس پورے خطے کے مسلمانوں نے اتنے بڑے تین عظیم اجتماع منقد کر کے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ اور رحمت عالم کی رسالت کے تحفظ کے حوالے سے عینی طور پر اپنی جد و جہد کی ایک ایسی مثال قائم کی جس سے اندرون اور بیرون کی تمام تر حساس طاقتیں اور وہ ان قاموں پر نظر رکھنے والے لوگ سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں وہ اس پر ششدر اور حیران ہوئے کہ اس گئے گزرے دور میں پیغمبر اسلام کی عزت و ناموس آپ کے تقدس اور احترام کے لیے آج بھی امت ان جذبات سے وہ اس کے دل دماغ معمور ہے حضرات گرامی ان حالات اور واقعات میں جو کام کرنے کا منحج اور طریق ہے وہ یہی کہ اگر ہم نے بیرونی دنیا سے کوئی مطالبہ منوانا ہے تو وہ اپنی جو ہے وہ بھرپور قوت کے ظاہرہ کرتے ہوئے آئین اور قانون کے تحت میں اپنے مطالبات کو حق ثابت کرنے کے لیے دلائل گرم ہوں الفاظ نرم ہوں اور آئین کے دائرے میں رہ کر اپنی پر امن جد و جہد کو آگے بڑھانا یہی وہ ہمارے پاس سٹریٹ پاور ہے جس کی بنیاد پر ہم بیرونی دنیا کو یہ باور کرا سکتے ہیں کہ یہ وہ مسائل ہیں کہ جن پر سمجھوتا کرنا ہماری دینی ہمارے دینی اور اعتقادی وہ نظریات سے متصادم ہے اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا اللہ رب العزت نے اپنے کرم کا معاملہ کیا کہ اس آزمائش میں ڈھائی تین مہینوں کی جد و جہد میں ہماری اس تحریک اور کوشش کو حق تعالیٰ نے اس طرح پہ جو ہے وہ اپنا فیض یاب کیا اس طرح سمر بار کیا کہ الحمدللہ ہزار فیصد ہماری جد و جہد آگے بڑھی اور اس جد و جہد کے نتیجہ میں پاکستان کے عوام تک تحفظ نامو سے رسالت اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے حوالے سے نیا شعور بیدار ہوا ان کے ان نظریات کو جلا ملی اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کے چہروں پر رونک بھی آئی آگائی بھی بڑھی اس مسئلے کی انہوں نے نزاقت کو اور اس کی حساسیت کو بھی سمجھا اور اس مسئلے کو اپنے ایمان کی جان سمجھ کر کام کرنے کے لیے آگے بڑھنے کا ان کے اندر جذبہ بھی پیدا ہوا اور حق تعالیٰ شانہو کے کرم کو دیکھا جائے کہ اس جد و جہد کے نتیجے میں ہمیں اس کے اثرات اور سمرات بھی ملنا شروع ہوئے چنانچہ ان تین پروگراموں کے بعد گزشتہ چالیس سال سے ہماری جو ختم نبوت کانفیس چناب نگر کے اندر منعقد ہوتی تھی چنانچہ جب سے وہ کانفیس منعقد ہو رہی ہے ہمارا اس پر ریکارڈ گواہ ہے کہ وہ خالسطن قادیانیوں کی پہلے قادیانیوں کی عبادی پر مشتمل شہر تھا جب ہم نے کانفیس کا آغاز کیا اب تو اللہ کا فضل ہے وہاں مسلمانوں کے مکانات بھی بن گئے مسلمان وہاں پر کام بھی کر رہے ہیں اور اس شہر میں وہ برابر کے شراکتدار بھی ہیں اب وہ اجنبیت والا محول نہیں لیکن جب کبھی تھا اس زمانے سے لے کر آج تک چالیس سال کا عرصہ معمولی عرصہ نہیں اس پورے پیریڈ میں ہم نے جتنی کانفر سے کی حق تعالی شانو ہونے انہیں اس طرح امن اور سلامتی کا ایک ایسا جو ہے وہ اپنا مثالی طور پر نمونہ بنا دیا کہ آج تک وہاں کسی مچھر کے پر کو بھی نقصان نہیں ہوا کسی چونٹی کی ٹانگ تک زخمی نہیں ہوئی کسی درختر کا پتہ تک نہیں ٹوٹا ہماری وہ ایک پر امن جد و جہد تھی اس کے حوالے سے گزارش آئے کہ پہلے ہماری ختم نوت کی کانفرس صرف مسجد کے حال میں مسجد کے حال اور سہن کے اندر ہوتی تھی پھر جس وقت اجتماع زیادہ ہونا شروع ہوا تو ہم نے مدرسے کے سہن کے اندر اس کانفرس کو منعقد کرنے کے لئے سٹیج بنایا اور وہ نو کنال کا پلات ہے جس وقت وہ سامین سے بھرنے لگا ہم نے قریب میں چودہ کنال کا مزید پلات لے کر وہاں پر اپنی کانفرس کو لے گئے رفتہ رفتہ اس کانفرس نے مسلمانوں میں مقبولیت کا وہ ریکارڈ قائم کیا کہ جس کی وجہ سے مسجد کا حال بھی بھر جاتا تھا مسجد پرانے مدرسے کا وہ سارا سہن بھی پر ہو جاتا نئی وہ جو چودہ کنال پر مشتمل گرانڈ ہے وہ بھی بھرنے لگی تو دو جگہ ہمیں جمعہ پڑھنا پڑا تمام تر بلڈنگ کا اوپر نیچے اس کے تمام تر کمرے اور چھتیں سڑکیں دونوں گرانڈ اتنے پر ہو جاتے تھے کہ ایک کی بجائے ہمیں دو جمعہ پڑھنے پڑتے تھے دو جماعتیں کرانا پڑتی تھی اس کے باوجود بھی خلق خدا بہت ساری بروقت اپنی عبادت نہ کر پاتی تھی تو اس سال ہم نے فیصلہ کیا اور گورنمنٹ سے درخواست کی کہ وہ اپنا خاصا وسیع گرانڈ جو ہمارے مسجد اور مدرسے کے گرانڈ سے کئی گناہ بڑا گرانڈ ہے اور وہ پبلک پارک ہے تو اس پبلک پارک میں جو چالیس سال سے کانفیس کے اغراض کے لیے ہی کانفیس کے موقع پر استعمال ہوتا ہے ہر سال کھانا پکانے کا نظم لوگوں کی پبلک سامین کی رہائشے وہاں پر منتقل ہوتی ہیں ہماری خواہش تھی کہ کانفیس وہاں پر لے جائے انتظامیہ نے کہا کہ چونکہ اس کی سرکاری طور پر ابھی منظوری کی شکل نہیں بنی تو وہاں پر کانفیس کرنے کی بجائے ہم نے یہ کیا کہ سکرین لگا دی ہماری کانفیس تو مدرسے کے گرانڈ کے اندر ہوتی تھی سکرین وہاں پر لگی ہوئی تو وہ گرانڈ کے کئی حصے صبح و شام چوبیس گھنٹے اس کانفیس کے دوران جمعی رات اور جمعہ کو وہاں پر اس سکرین کو دیکھنے والی اتنی خلق خدا جمع ہوتی تھی کہ وہ اس نے مستقل ایک جلسے کی شکل اختیار کر لی رات کو سونے کے لیے دوستوں نے وہاں پر سہبان اور کارپٹ سہبان لگا کر کارپٹ بچھا کر اتنا خوبصورت رہشی جو ہے وہ اپنا سہولت مہیا کی گئی کہ بلا مبالغہ ہزار ہا خلق خدا نے رات وہاں گزاری کھانے کی تقسیم کا عمل بھی وہاں پر ہوا اس سال فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے جمعہ اجتمعی طور پر ایک ادا کرنا ہے چنانچہ اس پبلک پارک کے اس گرانڈ میں جمعہ کا احتمام کیا گیا اس کریم کے کرم کو دیکھیں کہ اس تین مہینوں کی جد و جہد کے نتیجے میں ہمیں پذیر آئی یہ ملی کہ وہ نیا پبلک پارک گرانڈ اتنا اپنی تمام تروسطوں کے باوجود پورے طور پر وہ فل ہو گیا سڑکوں پر مسجد کے سہن میں مدرسے کے سہن کے اندر بھی صفی تھیں اور اتنا بڑا اجتمع منقد ہوا کہ جس شخص نے بھی دیکھا وہ اپنا بے ساختہ اش اش کر اٹھا یہ وہ جو جد و جہد تی تین مہینے کی یہ اس کے ہمیں سمرات ملنے شروع ہو گئے کہ حق تعالیٰ نے ہمارے قاز اور کام کو یوں اپنے ہاں مقبول مقبولیت کے درجے سے سرفراد کر کے اس طرح اس کام کو آگے بڑھایا اس کے یہ بھی ہمیں نتیجہ ملا کہ پچھلے دنوں لاہور میں قادیانی جماعت کا جو نام نہاد خلیفہ تھا پہلا جس کا نام حکیم نور الدین تھا اور وہ مرزا قادیانی کا اب جو ہے وہ دست و بازو بھی تھا مرزا قادیانی کو ساری گرونڈ مہیا کرنے والا مشورے دینے والا یہی آدمی تھا حکیم نور الدین جو بعد میں مرزا غلام احمد قادیانی کا قادیانیوں کے نزدیک پہلا خلیفہ اور اس کا جانشین بنا اس کی پوتی کی بیٹی اور اس کے دو بیٹے یعنی قادیانی کے اتنے قریب مارڈر ٹاؤن لاہور کے رہنے والے وہ جو دو بچے مسلمان ہوئے وہ کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھنے والے قادیانی جماعت کی ریل فیملی کا حصہ اور وہ آقل بالغ جوان صاحب اولاد ایک کا نام طیب نور ہے دوسرے کا نام طلحہ نور یہ دونوں نوجوان اور ان کی والدہ جو حکیم نور الدین کی پوتی کی بیٹی تھی اللہ تعالی نے انہی توفیق بخشی کہ انہوں نے بھی قادیانیت ترک کر کے اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا اس طرح اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں کہ اس کے ہمیں نتائج ملنا شروع ہو گئے اور امید یہ ہے رب کریم کے گھر کہ اگر تمام تر مسلمانوں نے جن تک یہ میری آواز پہنچ رہی ہے کہ اگر وہ پر امن طریقے پر این کے تحت میں پیغمبر اسلام کی عزت و ناموس کے حوالے سے مصبت علمی جد و جہد کو آگے بڑھائیں گے تو انشاءاللہ وہ وقت قریب نہیں وہ وقت بہت قریب ہے اللہ کے گھر میں کوئی ناومیدی نہیں ہم با امید ہیں اور اللہ تعالی کی رحمت کی ڈھیری پر ہاتھ رکھ کے ایمان اور یقین اور وجدان کامل کی طور پر اس امر کا اظہار کرتے ہیں کہ اگر ہماری یہ جد و جہد جاری رہی اور جاری رہنی چاہیے اور تمام مسلمانوں کو اس میں مصبت کردار ادا کرنا چاہیے انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ کھلی آنکھوں آسمان سے برکات اور فتوحات نیچے اترتی ہماری آنکھوں کے سامنے پکے ہوئے پھل کی طرح ہماری جھولی میں گرنے کے کے لیے تیار ہیں حق تعالی ہمیں ان کو سمیٹنے کی اور اپنی ازجد و جہد کو پیغمبر اسلام کی شفاعت اور حق تعالی کی رحمت کے امیدوار کے طور پر یہ کام کرنے کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق بخشے وما ذالکا اللہ بیعزیز اللہ تعالی آپ کو بھی توفیق بخشے اللہ پوری امت کو بھی توفیق بخشے اللہ اس توفیق سے ہمیں بھی سرفراد فرمائے بس آج کی مجلس میں ان حضرات کے حکم کی تعمیل میں اتنی باتیں ارز کرنا تھی اسی پر اکتفا کرتا ہوں آپ سب دوستوں کا شکریہ جو اس گفتگو کو سنیں گے اور اس منحج پر اس کام کے لیے عقیدے کے تحفظ کے لیے پیغمبر اسلام کی محبت سے شرسار ہو کر اس کام کو آگے بڑھائیں گے اللہ تعالی آپ سب حضرات کو دنیا آخرت میں اس کی بہتر جزا دیں اسی پر اکتفا کرتا ہوں اقول قولی حاضر استغفر اللہ لی وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ